اسی طرح پانچوہ اصول جو خوشگوار اور اچھی زندگی کے لیے وہ اصول کیا ہے آئیے اصول دیکھتے ہوئی ہے کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے وہ ہے دعا اللہ سے دعا کیجئے اور کسرت سے دعا کیجئے کسرت سے دعا کریں اس لئے کہ اللہ تعالی دعاوں کو سنتا ہے اور اللہ ہی دعاوں کو سنتا ہے ٹھیک ہے اور ان سے اللہ سے کسرت سے دعا کیجئے اور مانگئے ہر مسئبت کا حل یاد رکیے دعا بہت اہمی یاد رکیے دعا کا کرنا جامع ترمیزی سنن جو ابودعود اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکا بے شک اللہ تعالی حیاء کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اس ہاتھ کو کیسے خالی واپس لوٹا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کی اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹا ہے اور اللہ تعالی جب انسان دعا کرتا ہے تو تین میں سے کوئی ایک شکل میں اس دعا کو خبول کر لیتا ہے الاداب المفرد کی روایت ہے کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے پہلا اس کی دعا کو جلد خبول کرتا ہے جیسا مانگا ویسا دوسرا اس کو زخیرہ آخرت توشہ آخرت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت مجر دوں گا اور تیسرا اس دعا کے بدلے دنیا کی کوئی مسئیبت کو ٹال دیتا ہے تین میں سے ایک بینیفٹ ہے ہی یا تو خبول کر لیں گا ہو بہو یا تو کوئی مسئیبت کو ٹال دیں گا دنیا یا آخرت میں توشہ دیں گا اور آخرت میں کیسا دیں گا ایک روایت میں آتا ہے جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نام عمال میں کچھ ایسے عمال ہے جو ہم نے کیے نہیں تو بتا جائیں گا یہ وہ دعائیں تھیں جو قبول نہیں ہی اس کا نتیجے میں یہ عمال ہے تو بندہ کہیں گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں کیا ہوتا اتنا بدلہ ملیں گا دعا اللہ سنتا ہے سیدھے سنتا ہے مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا وسیلے کی ضرورت ہے وسیلہ لگایا جا سکتا ہے اس کے اپنے شرائط اور کنڈیشن ہے لیکن اللہ تعالیٰ سیدھے سنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں اکثر نے بغیر وسیلے کی دعا کی اکثر سیلا بھی ہے لیکن اسے کنڈیشن ہے یاد رکھی ابھی وقت نہیں ہے اس اب لینے کا لیکن اکثر نے سیدھے دعا کی اور اللہ سنتا ہے یاد رکھی سلیمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لا اور لشکر کو لے کے چلے چریند اور پریند اور جانور اور انسان سب چلے بارش کے لئے نماز استسقا کے لئے بارش نہیں ہوئی تھی دعا کے لئے نکلے آدھے راستے تک چلے راستے تک واپس چلو دعا کی ضرورت نہیں ہے دعا خبول ہو گئی لوگوں نے کہا ہم تو بارش کی دعا کے لئے گئے تھے دعا تو ہوئی نہیں پھر بارش کیسا ہوں گی تو کہا جب ہم چلے تھے میں نے دیکھا ایک چوٹی اپنے پیٹ کے بر لیٹی ہے اور اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کری ہے اللہ نے اس کی سن لی اب ہم دعا کرنے کی بارش کی ضرورت نہیں ہیں اور وہ لوٹ کر چلے تو اللہ تو وہ ہے جو چوٹیوں کی سنتا اور سیدھے سنتا ہے حدیث میں یہ نہیں کہ چوٹی نے وسیلے سے مانگا سیدھے مانگا اللہ نے سنا ٹھیک ہے مانگیے کسرت سے مانگیے اللہ سے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گے بہت سارے لوگوں ارے بہت مانگی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ارے میرے بھائی کیا فائدہ ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا نہیں ہو رہا یہ بولیں گے دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ ملیں گا کوئی مسئیبت ٹل رہی ہے آپ کی آخرت کا زخیرہ بن رہا ہے دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ کبھی دعاوں کو نہیں سنتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا سنتا ہے لیکن ریزلٹ کیسا دیتا ہے وہ ہم کو سمجھتا نہیں یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ اصل چیز ہے اسی طرح دعا کے تعلق سورہ بخرا سورہ نمار دو آیت نمبر 186 وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُوْجِبُ الدَّعَوَةَ الدَّعِي یہ آیت خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اللہ سیدھے سنتا کیسے اس سورہ بخرا کو آپ اٹھائیے جب بھی اللہ رب العزت سے جب بھی لوگوں نے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ آپ چاند کے بارے میں بتائیے آپ حیزہ عورت کے بارے میں بتائیے حج کے بارے میں بتائیے تو اللہ نے کہا قُل اے نبی کہیے قُل اے نبی کہیے قُل اے نبی کہیے یہ لفظ آنگے لیکن دعا کا جب پوچھا قُل کے لفظ وہاں نہیں ہے اللہ تعالی کیا فرماتا وَإِذَا سَعَالَكَ عَبَادِي أَنِّي جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہو فَأَنِّي قَرِيبُن تو اللہ فرماتا اِنِّي فَأَنِّي قَرِيبُن تو میں ان سے خریب ہوں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان سے خریب ہوں نہیں کہا وہ قُل کا لفظی غائبہ باقی ہر جگہ قُل تو میں قریب ہوں لیکن وہ قُل نہیں ہے لکھاوے لفظ اتنا خریب ہے اللہ کہ ضرورت نہیں وہاں سے وہ لفظ دیکھئی یہ ایک محجزہ ہے قرآن کا اپنے آپ ہر جگہ سوال کے بعد ہے ان سے کہیے ان سے کہیے قُل قُل یہاں قُل ہی نہیں ہے پوچھتے ہیں میرے بارے فَأَنِّي قَرِيبُن تو میں ان سے خریب ہوں اور اللہ نے فرماتا اُجِبُ الدعوة الدائزادان جو مجھ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعاوں کو خبول کرتا ہوں سبحان اللہ تو دعائیں کیجئے کسرت سے کیجئے ٹھیک ہے اور صرف اللہ سے کیجئے اللہ ہی دعا کو چنتا ہے چھتا اصول